بلا تاخیر بلبلے باغِ مدینہ حضرتِ حسان محمد کلکتبی شیر و عدب کی دنیا کا ایک پاکیزہ مقدس نام میں گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے کچھ پھول برائیلی سے مگایا جائے اچھا رہے گا نا پہلے کچھ پھول برائیلی سے مگایا جائے جب کبھی نات کا اسٹیج سجایا جائے بلبلے باغِ مدینہ کا لقب اچھا ہے کاش محشر میں یہی کہہ کے بلایا جائے حسان محمد کلکتبی حضرت اللہ مفتی رحمت علی تیغی مصباہی جماعت اہل سنت کے ایک عظیم شخصیت اور قابل احترام ذات کا استقبال شال کے ذریعے اور پھول کے ہار کے ذریعے ان کی عزت افضائی کی جا رہی ہے جب آدمی خدمت کرتا ہے اخلاس فدین کے جذبے سے سرشار ہو کر تو عزت و شہرت اس کے حصے میں آتی ہے نہ رئی تکبیر نہ رئی رسالت حضرت احسد اقبال کلکتبی صاحب کے بعد حضرت علامہ مفتی رحمت علی صاحب کے بعد علامہ سیف اللہ علیمی جہان تیغیت کے قائد عظیم اور خطیبے ہندوستان علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ کی عزت افضائی کی گئی ہے میں تو کہتا ہوں علامہ سیف اللہ علیمی صاحب کے اہد خضا میں دیکھئے رنگ بہار ہے شہرے پہ عاشقانِ رضا کے نکھا رہے ہیں یہ بھی کرم ہے حضرتِ تیغِ علی کا یہ یہ بھی کرم ہے حضرتِ تیغِ علی کا ہی تیرے گلے میں آج جو پھولوں کا ہار ہے شکریہ جزاک اللہ آپ نے پہنا دیا ہے شکریہ حضور تاج الشریعہ کی مہربانی ہے یہ ہار ہار نہیں جیت کی نشانی ہے حسان محمد کلکتبی تشریف لا رہے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کی صدا بلند کر دیں میری طرح بول کے دیکھائیں اٹھائیں لہرہ کے بولیں بولیے یا حسین آواز اور بلند ہو جائے جو دیکھ لے گا کہے گا حسین لکھا ہے ہر آنکھ والا پڑھے گا حسین لکھا ہے حسین لکھ کے تو دیکھو سفید کاغذ پر قسم خدا کی لگے گا حسین لکھا ہے حسان محمد کلکتبی ممبر نور پر بیٹھے ہیں مولزز شہرہ ازام علماء اکرام مفتیان ازام اور میرے پیش نظر سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ آپ تک بیدار ہے آئیے سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ باوزے بلند درود پاک کا توفہ پیغ کرنے پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفیدنا حبیبنا نبی جنا مولانا محمد باریک و سلیم صلو علیہ صلی اللہ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نات پاک کا مطلع اہل ممبر کی حوالے سے پہنچاتا ہوں ملاحظہ کر لیں ایک بار بلند آواز سے اور درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا شفیدنا حبیبنا نبی جنا مولانا محمد باریک و سلیم صلو علیہ صلات و سلام من علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ رہنے کو کیا ضروری ہے مدلہ بڑھا دام سنیئے گا بلکل تازہ مطلع پڑھتا ہوں سنیئے گا زندہ رہنے کو کیا ضروری ہے زندہ رہنے کو کیا ضروری ہے آگ پانی ہوا ضروری ہے جب مطلع سنیں گے مکمل تیسرا مصرہ چوتھا مصرہ سنیں گے تو مچھل جائیں گے پڑھتا ہوں سنیئے گا زندہ رہنے کو کیا ضروری ہے آگ پانی ہوا ضروری ہے آگ پانی ہوا ضروری ہے لیکن اسے زیاں تائے پیارو لیکن اسے زیاں تائے پیارو عشق خیر ورا ضروری ہے عشق خیر ورا ضروری ہے عشق خیر ورا ضروری ہے زندہ رہنے کو کیا ضروری ہے زندہ رہنے کو کیا ضروری ہے تاج تاری کے واسطے سر پر کہہ دیں کہہ دیں تاج تاری کے واسطے سر پر تاج تاری کے واسطے سر پر نال خیر ورا ضروری ہے نال خیر ورا ضروری ہے زندہ رہنے کو کیا ضروری ہے زندہ رہنے کو کیا ضروری ہے اور ایک شیر کربلا والوں کی نظر کرتا ہوں ایک بار حسینی ہے تو اس کا ثبوت فراہم کریں اور کہہ دیں ہاتھوں کو اٹھا کہ یا حسین اور بلند آواز ہو جائے یا حسین کہ بولے آبا سے آکے میں تامیں 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 امتحانِ وفا ضروری ہے امتحانِ وفا ضروری ہے امتحانِ وفا ضروری ہے اور ایک شیر اس مشاعرے سے ایک پیغام لے کے جائیں سنیے سنیے پور فتن دور ہے میرے بھائی بڑھتا ہوں دیکھئے گا پور فتن دور ہے میرے بھائی پور فتن دور ہے میرے بھائی اظہری رہے لما ضروری ہے اظہری رہے لما تائی چاہتا ہوں آپ کی ضروری ہے نا سارے لوگ پرفتن تار ہے میرے بھائی اظہری رہے لما اظہری رہے لما ضروری ہے اظہری رہے لما ضروری ہے اظہری رہے لما ضروری ہے زندہ رہنے کو کیا ضروری ہے زندہ رہے لما ضروری ہے ایک کلام کا حکم ہوا ہے اس کو پڑھ دیتا ہوں ملائزہ کی بھی کہہ دیں سبحان اللہ سرکار تے غلی کے جتنے دیوانے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا دیں پڑھتا ہوں سنیے گا جس نے دیکھا آستانہ تے غلی سرکار کا عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے مولانا غلام ربانی صاحب دیکھئے گا مطلب پڑھتا ہوں جس نے دیکھا آستانہ تے غلی سرکار کا ہاتھ اٹھا دے غلی سرکار کا دے غلی سرکار کا ہو گیا دل سے دیوانا ہو گیا دل سے دیوانا دے غلی سرکار کا ہو گیا دل سے دیوانا اس پہ ایک نعرہ لگنا چاہیئے تھا مجمے سے ہے کوئی تے غلی سرکار کا دیوانا ہے آپ پہ جس نے دیکھا آستانہ تے غلی سرکار کا صرف تیغی ہی نہیں کرتے ہیں ان کا تذکرہ بالخصوص اہلِ ممبر کی توجہ جاتا ہوں مولانا جاوی درستر صاحب دیکھئے گا صرف تیغی ہی نہیں کرتے ہیں ان کا تذکرہ صرف تیغی ہی نہیں کرتے ہیں ان کا تذکرہ صرف تیغی ہی نہیں کرتے ہیں ان کا تذکرہ سب کے لب پر سب کے لب پر ہے ترانہ سب کے لب پر ہے ترانہ تے غلی سرکار کا سب کے لب پر ہے ترانہ کس کا عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے اپنے اپنے زبان کو اپنے ہوتوں کو جنبیج دیں ہوں میرے ساتھ ہو گیا جو بھی دیوانا اور ایک شہر پڑھتا ہوں سنیے گا یہاں پہ اس شہر کے بہت لوگ موجود ہیں اگر موجود ہیں تو اپنی موجودگی کا ثبوت سرہا ہم درے شہر پڑھتا ہوں سنیے گا آستانہ ان کا ہے شہر مظفر پور میں ابھی کلگتہ کا نام آتا تو لوگ مچل جاتے ہیں مظفر پور رکھا رہے لگرہ کم ہے بہار کے تو لوگ ہیں پڑھتا ہوں سنیے گا ہی شیر پہ ایک انقلاب آنا چاہیے آستانہ ان کا ہے شہر مظفر پور میں ممبر پہ بھی بہت لوگ مظفر پور سے تعلق رکھتے ہیں پڑھتا ہوں سنیے گا آستانہ ان کا ہے شہر مظفر پور میں آستانہ ان کا ہے شہر مظفر پور میں جیسی تائید آنی چاہیے وہ ایسے نہیں آ رہی ہے سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کہہ دیں یا رسول اللہ آستانہ ان کا ہے شہر مظفر پور میں آستانہ ان کا ہے شہر مظفر پور میں شہر مظفر پور میں ہے مگر تیبہ ٹھکانہ مگر تیبہ ٹھکانہ تیغلی سرکار کا ہے مگر مگر تیبہ ٹھکانہ تیغلی سرکار کا ہے مگر تیبہ ٹھکانہ اور حضرت خاجہ پیاسے اور رضا او غوث سے حضرت خاجہ پیاسے اور رضا او غوث سے ہاں اور رضا او غوث سے ہے بہت رشتہ پرانا ہے بہت رشتہ پرانا تیغلی سرکار کا ہے بہت رشتہ پرانا تیغلی سرکار کا ہوں گیا جو بھی دیوانا تیغلی سرکار کا ہوں گیا جو بھی دیوانا